موسیقی تاظرین اسٹاکم سویڈن سے عارف کسانہ کا اسلام قبول کیجئے آج ایک بہت ہی خاص شخصیت سے میں آپ کا تعارف کرواؤں گا ان سے ہم بات چیت کریں گے وہ پاکستان سے یہاں سویڈن تشریف لائے ہیں اور وہ بہت اچھے شاعر ہیں اردو پنجابی دونوں میں لکھتے ہیں رائٹر ہیں سماجی کارکن ہیں دانشور ہیں اور ان کے زندگی میں انہوں نے اور بھی بہت سے ایسے خاص خاص شباجات میں کام کیا ہے جن کے بارے میں یقیناً ناظرین جان کے وہ بہت اسے پسند کریں گے آئیے میں آپ کے ملاقات کرواتا ہوں جناب آزیم ملک صاحب سے جی اسلام علیک ملک صاحب جی مالک اسلام سب سے پہلے تو آپ کو سویڈن میں خوش آم دیں آپ کا جو ظاہر یہاں پہ آپ کی بہت سی مصروفیات تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ موقع فراہم کیا آپ سے گفتگو کی جائے آپ پہلے نوروے تشریف لائے ابھی آپ سویڈن میں ہیں پھر آپ نے ڈینمارک اور جرمنی آپ نے جانا ہے تو اس بیزی شیڈیول میں اس گفتگو کے لیے موقع فراہم کرنے کا آپ کا بہت شکریہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی یہاں سویڈن کی جو پنجابی کانفرنس ہے مشاعرہ ہے ضروری سمجھا کہ آپ سے ایک نشست کی جائے تاکہ بہت سے لوگ جو آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں آپ کے کام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ ان سے آگاہ ہوں اور ظاہر ہے ہر آدمی کی زندگی میں بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ انسپائر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ بتائیے کہ آپ کا بچپن کہاں گزرا اپنی ابتدائی تعلیم اور اس حوالے سے بات کیجئے جی میں بہت شکریہ سانا صاحب آپ کا بھی کہ آپ نے وقت نکالا آپ تشریف لائے اور ہمیشہ میں دیکھتا ہوں آپ کی ایفرٹس پاکستانیوں کے لیے جو یہاں رہے ہیں تو آپ کا میرے ایک رشتہ خود کہہ بھی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں سب سے مضبوط رشتیں تو بینصر یہ پیدا ہوا فاروق آباد جو چوڑکانہ تھا شیخ برا کا ایک قصبہ جی اس کا پھر نام بدل کے فاروق آباد کر دیا گیا تو وہیں میری تعلیم وہیں سے میں نے کی میٹرک تک اس کے بعد میں کالج میں آگیا شیخ اپرا میں تو سکول کے دنوں میں مجھے ایک درویش شفت استاد سید فضا حسین بخاری ان سے واسطہ پڑا تو انہوں نے ایک دن کلاس میں ایک شیر سنایا کہ درد منت کشے دوا نہ ہوا درد منت کشے دوا نہ ہوا میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا تو انہوں کا تشریف کریں یہ نوویں یا دسویں کی بات ہے وہ اتفاقہ نہیں مجھے جو میں نے تشریف کی انہیں وہ صحیح لگی انہوں نے مجھے کیش انہام اس وقت پتہ نہیں آٹھانے یا ایک روپیہ دیا اور وہ جو شاباش تھی میرے استاد کی پہلی اس نے مجھے شیر و عدب سے جوڑ دیا ہے میرے دل میں ایک خاص جگہ اور اعتماد پیدا ہو گیا آپ سکول میں تھے اس وقت جی سکول میں اس کے بعد کالج آئے کوئی صوفی شورا کو پڑھنے کا سلسلہ رہا میرے دادا کچھ صوفی شورا کا کلام جو ہے وہ اپنی گفتگو میں وہ سنایا کرتے تھے تو وہ اس کی بھی ایک اندر ایک جگہ تھی جی تو پھر جب میں گورنمنٹ کالج لاہور آیا جی اپنا پڑھنے کے لئے میں نے وہاں سے ایم اے میں فارسی میں تھا جی تو مجھے پنجابی مجلس کا صدر بنا دیا گیا وہاں کالج میں نہیں ایم اے فارسی کیا فارسی کا رہے تھے جی جی لیکن مجلس پنجابی کا صدر بانی جی جی گورنمنٹ کالج کی خوبی ہے جب وہاں پہ اس وقت اٹھائی عدبی حلقے تھے اچھا ٹھیک ہے کہ آپ جس میں جانا چاہیں تو آپ کی ایک طرح سے عدبی تربیت ہوتی تھی یہ کون سا سان تھا یہ یہ انیس سو ترانوے چرانوے ٹھیک ہے ترانوے میں میں نے وہاں سے کیا جی نائنٹی ٹو نائنٹی تھری اچھا تو وہ میں پنجابی چونکہ لکھتا تھا تب اور منو بھائی میرے استاد تھے جنگ میں اچھا یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ دورانے تلیمی مجھے جنگ اخبار میں نوکری مل گئی اچھا تو تب جنگ اخبار کا بڑا نام تھا اور ایک بڑا اخبار تھا جی تو اس کی وجہ سے میری کالج میں بھی تھوڑی یہ سیر جو ہے نا وہ نمائے ہو گئی جی تو وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں پنجابی مجلس کا صدر بن گیا جی تو پھر پنجابی کے وہاں پہ سیشن کروانے پنجابی لوگوں کا کلام وہاں پہ تنقید کے لیے پیش کیا جانا اور اسی کالج میں ایک میوزک سسائیٹی بھی تھی جی تو وہ بہت کم کالجزم ہوتا ہے کہ میوزک کی سسائیٹی ہے اور اس پہ آپ بیٹھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ پھر علم و عدب سے اور فنون لطیفہ سے اس طرح ایک جھڑت بنی جو آگے چل کے پھر پنجابی کے شاعر کے طور پہ ایک شناخت بنی شناخت بنی یہ کہ گورنمنٹ کالج سے فارغ ہونے کے بعد پھر عملی زندگی میں آپ بزنس کی طرف آئے یا آپ نے کوئی ملازمت اختیار کی میں نے پہلی ملازمت جنگ میں ہی میری جاری گئی ٹھیک ہے اور پہلے جو آٹھ دا سال میرے تھے وہ اس دارے کے ساتھ گزرے اور وہ کالج کے بعد میری بڑی درست گاتی جانسے میں نے بہت کچھ سیکھا ٹھیک ہے تو اسی دوران بڑے لوگوں سے ملاقات ہوئی اور زندگی نے پھر بڑا قریب سے دیکھنے کا موقع دیا اللہ اور تو ویسے بھی سینٹر آف لرننگ ہے وہاں پہ تو محول اس قسم کیا ہر طرح کی جو ہے وہ سیکھتا رہتے ہیں سیکھتا رہتے ہیں وہ وہاں سے پھر سر یہ سر پھر شروع ہوا لیکن ساتھ ساتھ مجھے ایک ہمیشہ طلب رہتی تھی کہ میں کچھ اور کروں کہ میں مطمئن نہیں تھا اتنے کام میں جتنا میں کر رہا تھا ٹھیک ہے تو پھر یہ انیس سو ٹھانوے میں جب میں جنگ سے پاکستان میں چلا گیا جی تو پاکستان اخبار باند ہو گیا کسی وجہ سے نا ٹھیک ہے تو میں پھر شیخ پورا واپس چلا گیا اور وہاں سے چونکہ سماجی کارکون تھا جی اور ہمیشہ سے ہی سماجی کاموں میں برجر قصہ لیتا تھا تو لوگوں نے مجھے الیکشن پر کھڑا کر دیا اور میں کانسل ہر ہو گیا اچھا کانسل بن گیا اپنے علاقے کے جی علاقے کے اچھا پھر وہ میں کانسل کے بعد وائس چیئرمن بن گیا انبل دیا کہ وہیں ٹھیک ہے تو یہ سفر پہ جائے رہا جب میں دولار ایک میں میمبر زلہ کانسل ہوا اچھا اچھا جب زلہ کانسل ہوا تو میمبر بنا تو اس پہ نے لوکل گورمنٹ نے ایک تربیت کا احتمام کیا جی قوامی متعداد ترقیتی پروگرم ساتھ مل کے کہ جو نازم ہیں یا زلہ کے کانسل ہیں جی ان کی تربیت کریں ان کے رولز اور رسپونسیبیوٹیز کے والے ٹھیک ہے اچھا اس تربیت نے میری دل پہ بڑا سر ڈالا کہ یا میں اتنا کچھ ان سپانچ دنوں میں نے سیکھا ہے ہم تو میں تربیتکار کیوں نہ مانوں کہ میں بجائے ایک زلے میں کام کروں میں سب لوگوں کو سکھاؤں واہ کیا بات ہے تو میں نے اس بات کا اظہار اپنے ٹرینر سے کر دیا اس نے کہا جی آپ آ جائیں ٹھیک ہے تو میں وہاں سے میرا ایک ٹریننگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ایک وہاں میں مجددہ ترکیتی پروگرام کے ساتھ بینزیز انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ اچھا اور جب دی سینٹرلیزیز انکم سپورٹ پروگرام میں میں گیا ہے میری میسیز ادھر سلیکٹ ہو گئی جی ڈی ایس پی میں تو وہاں پہ لیڈ کر رہے تھے ڈاکٹر امجر ساکب نا وہ ٹریننگ کا سارا جو کمپورینڈ کیئر میں اخوت ہاں جی تو ان سے ایک نیازمندی کا ایک تعلق بانے گیا ایک شاگرگی اس وقت سے جی ٹھیک ہے اور بعد میں پھر جب ان کو ایک شناخت ملی دنیا بھار میں جی تو پھر وہ ان کے ساتھ اور بھی اقیدت اور محبت بڑھتی گئی تو اخوت میں بھی آپ نے کام کیا جی اخوت جب بنی جی تو اخوت کا جو پہلے ڈونرز تھے ان میں میرے بڑے بھائی شامل تھے ملک خالج یا گوب لاہور میں ہوتے ہیں گھی کا بزنس کرتے ہیں ماشاءاللہ تو وہ اس پہ اخوت کے بورڈ پہ بھی ہیں جی تو ان کی وعی سے پھر ایک اس طرح بنا اور ڈاکٹ ساب کا یہ اکمال وین ہے کہ دونے پھر وہ ہمارے ادانہ شکبرا میں فروکابل ہوم ٹاؤن میں بھی کھول دیئے کہ بنا چاہتے ہیں ہمارے گھر کے اندر اچھا اخوت کی جی تو ابھی ہمارا جو علاقہ ہے اس میں میرے باپ دادا کے شرافت تو ہے ہی ہے ایک والہ جی شروع میں ہمیں صرف کرزے ہی لگتے تھے لیکن جب میں نے پچھلے آٹھ دس سال کا جائزہ لیا تو مجھے لگا کہ وہاں پہ کرائیم ریٹ بھی کام ہوا ہے اچھا کیونکہ وہ لوگ جو فارغ تھے بیروزگار تھے انارکی کا شکار تھے تو وہ کسی نہ کسی طرح کسی جرم میں چلے جاتے تھے جب ان کو کام کرنے کا موقع ملا آسان شرطوں پہ کرزے ملے انہوں نے چھوٹے موٹے کام کیے تو اوورال اس علاقے کی بڑی بیٹرمنٹ ہوئی پھر جب میں نے مسجد میں جانا مجھے ٹیم نے کہنا جی آپ نے آنا ہے چیک دینے کی ہر مہینے اچھا تو آپ لوگ کرزے وہ دیتے تھے جی وہاں جی وہ چکے ہم اس کو دیکھ رہے تھے میں ان کی کمیٹی کا ممبر تھا جی تو وہ مسجد میں جا کے بیٹھنا تو یہ بھی دراغ ہوا گیا یہ کمیونٹی سینٹر خالی پڑے ہوئے ہمارے جو ڈاک شاہب کا ویان تھا کہ اس کو استعمال کیا جائے تو مسجد سے بھی ایک تعلق اس طرح بنا پھر لوکل کمیونٹی سے پھر ان کی زندگیوں میں جو ایک مواخات ایک بھائی چاہرہ بنا تو میں اس طرح راکھ صاحب کا اور بھی ان کا ہوتا گیا دلدادہ یہ اپنے بڑی خوبصورت بات ہے چونکہ آپ کو بتا ہم نے یہاں سویڈن میں اخوت کے تیادہ ہم کام کر رہے ہیں لیکن ہمیں اس طرح سے موقع نہیں ملتا پاکستان میں جا کے اخوت کی جو گراس روٹ لیور پہ کام کو دیکھنے کا تو اس کے حوالے سے بتائیے تھوڑا اور زیادہ کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے ان کی زندگی بدل رہی ہے اور کس طرح کے لوگ آتے ہیں خوبصورت کے پاس نوملی کرزے بغیرہ لینے کی اچھا میں ایسا جب بسید میں جاتا تھا تو شروع شروع میں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ مجھے دیکھ کے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں جو میرے بچپن کے دوست تھے یا جاننے والے تھے تو مجھے لگا کہ میرا وہم ہے کوئی بندہ مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھ کے نیچے ہو رہا ہے پھر میں ریلائز کیا کہ ہمارے ہم معاشرے میں کرزہ لینے کو لوگ برا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ڈاک شاہب کا فلسفہ عام ہوا اور انہیں بتایا کہ کرزہ لینا جو ہے یہ کوئی بری بات نہیں اگر آپ نے واپس کرنا ہے ہاں صحیح ہے تو وہ آہستہ آہستہ جب ہم نے یہ بات پیغام عام کیا لوگوں کو بتایا کہ کرزہ لینا جو ہے کرزہ حسنا جو ہے وہ یہ سنت ہے جی ٹھیک تو جب لوگوں کو آہستہ ساہے پتا چلا تو وہ لوگ پورے اعتماد کے ساتھ آتے تھے اچھا کہ جی ہم نے لیا اور واپس کرنا ہے اور جب وہ کانٹریبیوشن ڈالتے تھے اس میں کہ ہم نے مستقبل میں دینے مالا بننا ہے تو مجھے لگا یاری ایک ایسا موڈل ہے جس کی ہمیں بڑی ضرورت تھی ہمارے معاشرے میں اور میں نے خود دیکھا کئی مہینے میں مسلسل اس میں جاتا رہا ان میٹنگز میں کہ وہ لوگ جن کو کوئی بندہ پاس بٹھانے کو تیار نہیں تھا وہ کرزہ لے رہے اور وہ چھوٹے چھوٹے کام کر رہے اچھا یہ بتائیے جو لوگ آتے ہیں وہاں پہ کرزہ لینے کے لیے کوئی سفارش چاہیے کوئی تعلق چاہیے کہ یا وہاں پہ سب لوگوں کو ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے کس طرح سے یہ وہ کرز دیتے ہیں یہ بڑا ہے ماں نے سوال کیا جی میں میں جب وہاں پہ میمبر زلہ کونسل رہا اور وائس سیر میں رہا اور کونسل رہا تمہارے ہاں ایک تاثر ہے کہ کوئی کام بغیر سفارش کے نہیں ہوتا نہیں ہوتا جی جی تو جب خود ہم نے وہاں پہ لانچ کیا تو ہر بندہ فون کر رہا ہے کہ جی وہ ذرا خود ہم نے کہہ رہے ہیں یہ ذرا فرق موڈل ہے انہوں کا نئی جنئے ملک سب آپ کا کیا فائدہ ہیں ہمیں لائن میں لگنا میں نے کہا بلکل آپ ایک دفعہ جائیں اگر آپ کو لگے کوئی رکابت ہے تو پھر آجانا تو ہم آزر ہیں ٹھیک ہے اچھا جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا ہے اچھا وہ جب کوئی ملے تو میں نے کہا کرزہ مل گیا تو ہاں جی مل گیا تو میں نے اپنے امسائیوں کو بھی گائیڈ کے انہیں بھی مل گئے اچھا تو ان کو یہ سر حیرت انگیز بات ہے کہ وہ جس سسٹم تھا جی اس میں رفارم لے کے یہ خود کے انہیں لگا گیا اور کچھ کام بغیر سفارش کی بھی ہو جاتے ہیں اچھا اور جو نہیں ہونا اگر قائیٹرے پر نہیں جاتا تو کسی کے کہنے بھی بھی نہیں ہوگا ہاں وہ ظاہر نہیں ہوگا بلکل ہمارے پاس بھی بہت سے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں ہم تو ظاہر سویڈن میں اخوت کے لیے کام کر رہے ہیں باقی وہاں پہ جو بھی اخوت کا آفیس ہے وہاں جائیے اگر تعلیمی ادارے تو وہاں جائیے اگر آپ اس میار پہ اتریں گے تو بچوں کو داخلہ مل جائے گا اگر نہیں ملے گا تو ہمارے کہنے سے بھی نہیں ملے گا اچھا یہ بڑی جی بات لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے ہم نے کبھی دیکھے گا اگر آپ ایک میار پہ پورے نہیں اتر دیں تو وہ سسٹم سب کے لیے اچھا جب لوگوں کو بغیر سفارش کے ملنے شروع ہوئے کرزے تو پھر انہوں نے یہ کہنا بھی شروع کر دی بند کر دیا کہ ہم میرٹ پہ نہیں آ رہے اب ہمیں دلا دیں تو میں لگے یہ بھی تو ہمارے معاشرے کا ایسا ایک فیس ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں لیکھا رہے ہیں یعنی اخوت جو مایکرو فینانس کر رہے ہیں پرے ہیں پنچے ہیں دیکھ دوسرے کو جوڑنا دکھ سکبیں شادی والے گھر سب کی چار بھئی ہیں ملنے سے آ جانا اور کسی کی فوتگی پہ لوگ اپنے آپ مہمانوں کو سمال لیتے تھے تو یہ کمزور پڑ گیا تھا باؤنڈ لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ان کا کمیونٹی گروپ سو دیں گے آپ چار لوگ لے کے ہیں کرزا لے ہیں تو بندی کے لیے دوسرے لوگ بھی اہم ہو گئے کہ یا مجھے کیلے کو نہیں ملے گا ان کی بھی مجھے قدر ہے اور اب میں نے بھی دیکھا کہ اگر یہ گروپ کے شروعات میں گروپ لوننگ وہ بڑی پاپولر ہے وہاں پہ اور اگر آپ اس کو یہ کرتے ہیں کہ چار بندوں میں سے ایک بندہ کسی مینکس دینے کے قابل نہیں ہے اور وہ اپنے گروپ میں کہتا ہے کہ میرے یہ مجبوری ہے تو باقی گروپ مل کس کی کس دے دیتے ہیں یہ جو آپ اس میں رشتے بنے پھر میں نے ایک اور اس میں دیکھا ڈاکس صاحب کی بصیرت کا جس طرح میں قائل ہوا کہ بندہ جب گروپ میں کرزہ لیتا ہے چار لوگوں میں تو وہ اس لیے دینے ٹائم پر دیتا ہے کہ ان تین لوگ آگے وہ اپنی عزت خراب نہیں کرتے جائے کہتے ہیں برے سے برا بندہ اپنے علاقے میں اچھا ہوتا ہے اچھا ملک صاحب یہ اس پہ ہم بتائیے اکثر پاکستان میں ہوتا ہے کہ لوگ اگر کسی سے کرزہ لے لیں تو لوگ واپس نہیں کرتے لوگوں کو اکثر شکایت ہوتی ہم دے تو دیں عزت واپس نہیں دے گا اخوت کہتے ہیں کہ ہمارا 99.9% جو ہے ریکوری ریٹ ہے لوگ اخوت کو کیوں واپس کر دیتے ہیں میں سر ایک بین چنللس جو میرا پرسیپشن رہا ہمیشہ سے تو وہ تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں خاص طور پر تگڑے ہی کرزہ کھاتے ہیں سیاہ سردان بڑے بڑے لوگ وہ واپس نہیں کرتے لیکن غریب لوگوں کے بارے میں میری حیرت ہوئی جب پتہ چلا کہ یہ لوگ واپس کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ترقیب دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے بغیر سفارش پہ دیا تھا ہم اور وہ بغیر سود کے دے رہے ہیں ہم اور عیدوں پہ ریلیکس بھی کر رہے ہیں ہم آپ کو موڈلوں کا پتہ ہے یہ کسٹیں واپس لیتے ہیں تو وہ دونوں عیدوں پہ کسٹ نہیں لیتے اچھا دو عید بھی نہیں لیتے وہ اس لیے کہ عید کے دونوں میں ضرورت زیادہ ہوتی ہیں اچھا اخراج جا جائے تو جب اتنا فلیکسبل موڈل بنایا ہے ان کی ضرورتوں کے مطابق پھر وہ لوگ تھوڑا یہ بھی اخلاقی طور پر ایک سمجھ دیا ہے کہ ہم نے مسجد میں بیٹھ کے لیے ہے جی 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 تو کوئی قسم قسم تو نہیں لیے کسی نے لیکن لیا ہویا اور کسی نے ہمیں بغیر دیا ہے اور جب وہ ان کے لوگ ترغیب دیتے ہیں اس طرح مجھے بھی بلاتے تھے اور اور بھی آپ کی طرح لوگوں کو بلاتے ہیں ہمیشہ چیک دینے کی تقریب میں اور ڈاک شاہ ہمیشہ سیاسی لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا الہیدہ رکھیں اس پروجیکٹ سے نا اس سے بڑی خوب تو جب آپ جا جو ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کرزہ آپ دینے والے بن جائیں ہم تو آپ کوشش کریں کہ آپ واپس دیں تاکہ یہ پیسے کسی کے کام ہے کسی کے کام اور یہ دائرے مسجد میں جاتے ہیں مندر میں جاتے ہیں گرجوں میں گرجا گھر میں یہ بھی بڑی کمال تھا کہ لوگوں کو شروع لگا کہ یہ شاید باعث رہے ہیں صرف مسجدوں میں مسلمانوں بھی دیتے ہیں میں پھر یہ گرجے میں بھی گیا اس تقریب میں تو مجھے دیکھا کہ ہر قسم کی کمیونٹی کو یہ پیغام تھا کہ آپ کی جو مذہبی عبادت گائیں ہیں یہ آپ کی زندگی کو سودہ کرنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں ہو سکتی ہیں صرف ریچولز کے لیے نہیں ہم نے خود یہاں سے اخوت سویڈن کی جانب سے لاہور میں جو ہمارے مسیحی لوگ ہیں کرسمس کے موقع پہ ان کو ایک ایک مہینے کا ہم نے راشن بجوایا یہاں سے تو ظاہر ہے یہ انسانیت تو سب کے لیے اخوت پہ تو خیر بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن آپ کا ماشاءاللہ جو کام ہے علمیت بھی کام ہے شاعر کی حصیت سے رائٹر کی حصیت سے دانشور کی حصیت سے اور بھی بہت سے آپ کی زندگی سے جو پہلو ہیں تو اخوت سے ہم آتے ہیں آپ کے جو لٹریری ورک ہیں تو آپ نے کس عمر میں شیر کہنا شروع کیا اچھے صرف پہلا مجھے یاد ہے جو نظم میں نے پہلی لکھی تھی وہ گورنمنٹ کالج کے دنوں میں تھی اور وہ خوش قسمت تھا کہ میں ان دنوں جنگ میں ملازم ہو گیا تھا مرنو بھائی سے میری ایک سرسلہ دوستی کا شکر شروع ہو گیا میرے استاد بھی رہ جی تو انہیں میں نے وہ سنائی نظم تو انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا مجھے حوصلہ ہو گیا پھر وہ میرے گھر بھی آئے شیخ برا فروق آباد جی تو میں نے انہیں کچھ کاغذ کوئی نکال کے دکھائے کہ جی میں نے غزل بھی ایک لکھی تو انہوں نے وہ ایک کاغذ پکڑ لیا اور مجھے نہیں پتا کیوں انہوں نے پکڑا تو میں در بھی گیا اگر شاید اس میں کوئی کمی ہے تو وہ کچھ دنوں اگر پتا جلا کہ انہوں نے اپنے کالم گریبان میں وہ چھاپ دی گزل کیا بات ہے اچھو کسی میری جیسے نئے لکھنے والے کی غزل ان کے کالم کو درمیان میں چھاپ دے تھے اچھو انہوں نے پانچ شیئر مجھے لیے لیکن چار چھاپے مجھے سمجھ آئی کہ پانچ میں میں کوئی مسئل ہے تو پھر میں نے عروض بے غور کرنا شروع کیا چونکہ بڑا مشکل علم ہے اور ابھی میں مجھے اتنا دیارہ پتا نہیں ہے لیکن میں جو لکھتا ہوں مجھے اندر سے کوئی فلو محسوس ہوتا ہے پھر میں کسی کو شاہ اسہین کا شاہ اسہین کا مصر ہے جی میں نے جانا چو اگران جن دی نال میرے کوئی چلے ان سے میں بڑا متاثر ہوں ان کی شائری سے ہوں کہ وہ انہوں نے انسانی دکھ کا اور قرب کا اور انسانی مسائل کا اور آجزی کا جو ظاہر ان کی شائری میں ہے مثلا سارے صوفی شائری یہ سارے صوفیہ میں انسان دوستی آجزی خدا سے محبت مخلوق خدا سے محبت اور خلوص یہ ہر تقریبا کتاب دوسری تھی یہ بڑا اتفاق ہے کہ جو پہلی کتاب تھی وہ چھپی لیکن مارکیر میں نہ آسکی وہ کسی دوسری سے چھاپی وہ پچارہ گئی چلا گیا کسی لینے دینے کے جرم میں وہ جیل چلا گیا تو دوسری کتاب میری پہلے چھاپ کیا ہی سائنس نیڑے کر لے سائنس نیڑے کر لے دوزار سترہ میں یہ سانج پبلکشن نے چھاپی امجر سری منحاصم یہ دونوں پنجابی دونوں پنجابی دونوں میں لکھتا ہوں لیکن کوئی اس کا مجموعہ نہیں ہے اور زیادہ پنجابی سے لکھتا ہوں کہ میری زبان کے بارے میں مجھے لگتا ہے کسی پیچھے رکھا گیا ایک بوری سازش ہے اس کے پیچھے تو اس کو اس کا حق ملنا چاہیے تو آپ نصر بھی لکھتے ہیں یا صرف شائری میں نے کچھ کہانیاں بھی لکھیں لیکن میں ادھر زیادہ میرا جان یا زیادہ اپریسیشن لوگوں سے شائری کو ملی تو وہ جسرا سماج آپ کو سکھاتا ہے آپ سیکھتے جاتے تو یعنی آپ کی جو پہچان لکھنے لکھانے کے والے سے وہ ایک پنجابی شائر کی حصیت سے اور آپ بھی اس میں مطمئن ہیں آپ ابھی کہہ رہے تھے پنجابی کو وہ مقام نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا دیکھیں پنجاب تو سب سے بڑا صوبہ ہے ان کی عبادی بھی زیادہ ہے بیروکریسی میں بھی وہ لوگ زیادہ ہیں ہر جگہ پہ پھر پنجاب کس سے شکایت کر رہے ہیں اپنے آپ سے اثر یہ بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی میرے دل کی بات ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم پنجابیوں نے خود ہی اپنا جو ہے وہ روکا ہو ہے کہ دیکھیں پنجاب جو ہے یہ واحد صوبہ ہے یا دو صوبے میں پڑھیں کہیں ٹورنٹو اور پنجاب جن میں ان کی مادری زبان نہیں پڑھائی جا رہی دنیا بھر کے جو کشنسٹ کائل ہیں کہ جب آپ مادری زمان میں پڑھاتے ہیں تو بچے کو زیادہ سمجھ آتی ہے اس کے پاس پہلے سے ایک وکیبلری ہوتی ہے سکول جانے سے پہلے ہمارا بچہ جب جاتا ہے تو وہ پہلے والی ضائع ہو جاتی ہے کیونکہ اردو پڑھتا ہے یا انگلیش پڑھتا ہے تو انڈین پنجاب میں گرو مکھی پڑھاتے ہیں لیکن ہمارے ہاں سکولوں میں نہیں ہیں پتہ نہیں اس کے پیچھے ظاہر سرکار کا بھی قصور ہے لیکن ہمارا اپنا زیادہ ہے سرکار بھی تو آپ کی ہے نا جی وہی آپ وہی ہماری ہے وہ باہر سے تو نہیں ہے بلکل صحیح بی ایک پہ پنجابی ہے ماسٹرز میں پنجابی ہے سکول اور کالج میں نہیں اس کے سب میں لگتا ہے کہ جس طرح عام بندہ بھی ایک سادش کا شکار ہو گیا کہ انگریز کو پنجابی جو غصہ تھا تو انہوں نے پنجابی کو ختم کر کے سائنٹیفک طریقہ نکالنا نہیں یہ پنجابیوں میں یہ احساس کم طریق کیوں ہے کہ اگر وہ اردو انگریزی بولیں گے تو زیادہ بہتر اور محضب اور مارڈر نظر آئیں گے پنجابی بولیں گے تو شاید ایسے نہیں یہ کیوں ہے صرف مجھے یہ لگتا ہے کہ جو شرافیہ ہے پاکستان میں یا جو بڑے عدوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا زیادہ کام وہ اردو سپیکنگ ہیں ان میں زیادہ لوگ اچھا جو پنجابی بھی تھے تو انہوں نے ان سے امپریس ہو کے اردو میں بات کرنے شروع کر دی کہ جہاں چار بڑے لوگ بیٹھے ہیں اردو بولیں پھر اس میں کچھ انگریزی میڈیاں اور سکولوں کا بھی رول تھا کہ انہوں نے پنجابی بولنے پبندی لگا دی اچھے اچھے سمجھدار والدین کہہ رہتے ہیں بچوں کو پنجابی نہ بولنا باتمیز لگو گے اب یہ پتہ نہیں شروع کہاں سے ہوئی لیکن یہ اتنی عام ہے ہمارے ہاں بات تہذیب تو ہر زبان میں ہوتی ہے اور بات تہذیبی بھی ہر زبان میں ہے ادھر اربی جیسی زبان ہے اگر اس میں آپ جو فضولیات دیکھیں تو وہ بھی اگر شکوکالی دینا چاہے اس میں بھی دے سکتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجابی کی جو پنجاب میں ترویجو اشارت ہے یا کون کون سی چیزیں آپ کے خیال میں ہونی چاہیے آپ کیا چاہتے ہیں میں سری چاہتا ہوں ایک تو پنائیمری جو تعلیم ہے جس میں پنجابی لازمی مضمون کا حصہ بنے تاکہ بچے بچپن سے ہی یہ ساس لے کے چلیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو صوفی شاعر ہیں ہمارے حضرت باوہ فرید شاکر گانج اپنا بلے شاہ سلطان باو ان سب کی جو تعلیمات ہیں وارث شاہ کی شاہ زہن کے عام کی جائیں کیونکہ ان میں انسان دوستی کا جو میسیج ہے وہ ہی مارے معاشرے کی ضرورت ہے ابھی ہمیں دنیا بر میں جو ایک ٹیررسٹ یا ایک دہشتگر کے طور پر پورٹریک کیا گیا جو کہ ہم نہیں ہیں تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صوفیوں کا پیغام عام نہیں ہونے دیا اگر آپ شاہ حسین کسی کو پڑھائیں اگر آپ بابا فرید پڑھائیں تو آپ کو لگے گا کہ سارے بندے پیار کرنے کے قابل ہیں تو جب ہم ان کی بات کہتے ہیں کہ دشمن مرے خوشی نہ کریے سجنہ بھی مل جہاں تو یہ جو افاقی پیغام تھا ان کی تعلیمات میں وہ عام نہیں ہونے دیا گیا کیونکہ پنجابی لوگوں کو پڑھنی نہیں آتی اچھے اچھے بچوں کو آپ کہیں کہ پنجابی بڑھوں کو کہتے ہیں ہمیں پڑھنی نہیں آتی نہیں وہ جب ظاہر پڑھائیں گے تو آئے گی ایک لینگویج اگر آپ نے پڑھی نہیں ہے تو آپ کو آئے گی کیسے مجھے یاد ہے بچ پر میں ہم نے بہت پرانے بزرگ دیکھے تھے جنہوں نے دو یا تین کلاسز پڑھی تھی پرانے دور کی اور وہ پڑھ لیتے تھے تو یہ تو ظاہر ہے اس میں تو ظاہر ہے آپ کو پریکٹس چاہیے کوئی بھی زبان ہے دوسرا تاریخی طور پر جو ہم نے اپنے ہیرو بدلنے کی کوشش کی ہے وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے جس طرح راجہ رجیس سنگھ خطے کا ایک راجہ تھا انسافرسان راجہ جس نے پنجاب میں بہت زیادہ خانگی پہ کام کیا اور ان کے دور میں یہ تاریخ میں ہے کہ نائنٹی ٹو پرسنٹ لوگ پنجابی لکھ پڑ سکتے تھے تو ہم نے کبھی ان کا ذکری نہیں کیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پنجابی جو لوگ تھے صوفی شاعر تھے پنجابی سور میں تھے ان کو ان کا اصل رول نئی نسل تک پہنچائے میں ایکسر یونسٹری میں جاتا ہوں نوجوانوں سے مقالمہ ہوتا ہے تو میں پوچھتا ہوں وارشاہ کو جانتے ہیں کہ ہم نے انڈین فلم دیکھی تھے وارشاہ تو ہمیں اپنے صوفی شاعروں سے طرف کے لیے بھی دوسرے ملکوں کے فلموں کی ضرورت پڑ جاتی ہے کیونکہ ہمارے ہم بات کرنے کا نواز نہیں تو یہ بڑی آپ کے اہم بات تھی میں یہ ضرور کروں گا اس فورم پہ کہ والدین کا بڑا یہ رول بنت ہے اگر والدین چاہیں کہ اپنے بچوں کے اندر یہ ساسے کمدر یہ ختم ہو اور بتائیں کہ یہ کوئی بری زبان نہیں ہے اور کوئی بھی زبان بری نہیں ہوتی سب زبانیں جوڑنے کے لیے ہوتی ہیں یہ کہ وہ ایک تاثر آ جاتا اگر آپ کہیں ہم نے پنجابی زبان کی تعلیم ہونی چاہیے سکولوں میں پنجابی بولنی چاہیے تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ اردو سے مقابلہ کر رہے ہیں یہ مدد مقابل ایک زبان دوسری کے کیوں آتی ہے زبانیں ساری ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی جیسے یہاں سویڈن میں آپ سکولوں میں جو بچے جاتے ہیں وہ تین تین چار چار زبانیں پڑتے ہیں اور ان کو آتی ہیں وہ زبانیں تو ہمارے کیوں نہیں یہ ساتھ چل سکتی ہمارے کیوں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر پنجابی آجے گی تو اردو پیچھے رہے جائے گی بسر جس طرح قوم میں اردو رابطے کی زبان ہے اور اس کی ضرورت بھی تھی چاروں صوبوں میں ہم نہیں کہتے کہ اس کا رول نہیں ہے لیکن جتنی زبانیں ہمارے صوبوں میں یہ قومی زبانیں کیوں نہیں ہو سکتی آپ دوسرے ملک میں انڈیا میں دیکھیں کتنی زبانیں قومی زبانیں تو آپ کی بہت اچھی بات ہے کہ ساری زبانوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اور جب بندہ جو بندہ اپنی زبان کو چاہتا ہے اس کا حق میں لے وہ دوسری زبان کو برا نہیں کہہ سکتا ہے برا نہیں کہہ سکتا ہے مجھے بلوچی سندھی سرائیکی سارے اچھے لگتے ہیں لیکن یہ ساسد خواہش بھی ہے کہ میری زبان کو بھی اس کا ملے بہت اچھے اچھا بھی آپ یورپ کے دورے پہ آئے تھے بنیادی طور پہ آپ کا نیجی دورہ تھا لیکن یہ آپ کا علمیت بھی حوالے سے آپ کے چاہنے والے ہر جگہ پہ ہیں پہلے نوروے میں گئے نوروے میں بھی وہاں ہمارے دوست ہیں جنہوں نے آپ کا ڈاکٹر ندیم صاحب یہ آفتہ بڑائچ ہے جی آفتہ بڑائچ بلکل وہاں پہ بھی بڑی شاندار آپ کی تقریبی اور یہاں جو سٹاکم میں سوہل صفدر اور فاروق صاحب نے کیا یہ جو پنجابی کانفلنس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیے اچھا سوہل صاحب مجھے پاکستان آئے تو انہوں نے میرا پنجابی کا ایک چینل ہے یہ کرونا کے دنوں میں مجھے ایک احساس ہوا کہ چونکہ لوگ اس سے دوری اختیار کرنے میں مجبور ہے تو میں آن لائن کیوں نہ پنجابی کے لئے کچھ کروں جی ویسے بہت سرے لوگ کام کر رہے ہیں پنجابی کے لئے سب کا کام بہت اچھا ہے تو میں نے دو دو دار انیس میں یہ پہلا مشاعرہ کیا اس کا دو دار اکیس میں ساری دو دار اکیس میں آن لائن مشاعرہ آن لائن اچھا تو میں نے اس میں کوئی سولہ سترہ شاعروں کو نوائٹ کیا تو انگر میں سے کوئی چودہ لوگوں نے جائن کیا لیکن جب وہ مشاعرہ آنے گیا تو وہ پہلے مہینے میں کوئی چالیزار لوگوں نے دیکھ لیا تو انہیں احساس ہوا کہ چالیزار لوگ تو پوری زندگی میں کسی شاعر کو نہیں سنتے نہیں آسکتے تو میں نے پنجابی کا ایک ڈیجٹل چینل جو ہے نا وہ پنجابی زبان کے فروہ کے لئے اچھا وہ بنایا ہے وہ بنایا ہوا ہے پیج یوٹیوب پہ بھی ہے اور فیس بک پہ اس کی میں ڈسکرپشن بھی دے دوں گا جو ہمارے ناظرین نگر چاہیں گے تو وہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں بڑے خدمت سا رہا ہے میں نے پھر دنیا بھارے میں نے جیسے ٹرین لائن انٹرویو کیے پنجابیوں کے جس طرح موضوع داب نے اٹھایا ان پر بات کی تو لوگوں نے اتنی پسند کی چونکہ وہ بھی انسکرپٹڈ تھی آپ کی طرح جو دل کی باتیں ہیں تو وہ اس کے وقت مجھے بڑی شناکت ملی پچھلے کچھ عرصے سے میں جاری نہیں رکھ سکا لیکن وہ پنجابی کے وقت پھر یہ پاکستان آئے تو میرے پاس بھی تشریف لائے تو اب میں آیا تو میں نے بتایا کہ میں آئی ٹی کانفرنس میں آئی ہوں لاروے اور اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ ہماری کمپنی ہے جہاد لیبز اور ہم فیچر فیسٹ کے نام سے پاکستان میں سب سے بڑی آئی ٹی کانفرنس کرتے ہیں اس کے موجد میرے بیٹے ہیں میرے دونوں بیٹوں کا یہ آئیڈیا تھا تو میں نے یہ اکمال سے سیکھا جوانوں کو پیروں کا استاد کر تو میں نے کہا اگر میرے بچے ایسا کام کر رہے ہیں جس سے میرے ملک میں ذرہ مبادلہ بھی آ رہے ہیں اور وہ اچھا کام بھی کر رہے ہیں اور پاکستانی یوتھ کا دنیا بھر میں ان کا ٹیلنٹ بھی دکھا رہے ہیں تو میں نے ان کو جائن کر لی ہے تو میں اب منیجنگ ڈریکٹر ہوں اس کمپنی کا تو ہم نے دنیا میں آٹھ ملکوں میں ابھی تک پاکستان ٹیک سمیٹ کی ہیں آٹھ ہوا بھی ہم ناروے میں کیا جس میں ستر لوگ ہمارے ساتھ آئے تھے پاکستان سے جو آئی ٹی کمپنیوں کے سربرا تھے یا آئی ٹی انٹرپنور تھے تو ان کو بڑی اچھی ریسپشن ملی یورپ میں ان کے ساتھ معاہدے بھی ہوئے لوگوں کے انہوں نے نئے کام سیکھے تو اس کے لیے میں آیا تھا اپنی کمپنی کے لیے لیکن وہاں جو شائروں کو پتا چلا ہمارے دوست سے مرہوم اللہ ان کے درجال بلاند کرے خالد حسین تتال ان کے بھائی کو پتا چلا تو انہوں نے دوست کٹھے کی اور ایک چھوٹی سے نشست اور جتنی محبت مجھے یہاں ملی آپ تو شیف لائیں اور ابھی میں فروغ سلیریا اور ہمارے دوست ارشد عجمال باٹ صاحب انہیں علی صاحب صاحب سے مل کے آ رہا ہوں تو اتنی محبتیں مجھے ملی ہیں اور ڈنمارک میں ابھی رمضان رفیق صاحب عدیل صاحب تو ایک شاعر کو اس کی شاعری اپنے بچوں کی طرح پیاری ہوتی تو مجھے جو بطور شاعر اور عدیب یہاں پذیرائی ملی یہ محضب ملکوں میں ہی زیادہ ملتی اور پھر اس کے بعد فرنکفرڈ میں بھی آپ کے لیے جناب ہم نے دوست کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پانچ ملک میں نے دیکھے ہیں اور بغیر سردوں کا میں پھر رہا ہوں تو یہ بھی مجھے خواب کی تعبیر لگ رہی ہے تو آئیٹی کے حوالے تو سویڈن میں بھی آپ فیوسر میں کام کر سکتے ہیں سویڈن کا بھی آئیٹی جی جی سویڈن میں نے دیکھا جی بڑی ہاب ہے اور مجھے جتنے بھی لوگ ملے ہیں جس کا میں مہمان ہوں مبین یہ بھی سوفیر انجینئر ہے اور بڑی ہاں پہ گنجائش ہے ہماری کل امبیسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر زہور احمد بڑے لٹریری بندے ہیں بڑا میں ان کے جو آجزی اور ان کی جو پاکستان کے لئے محبت ہے بلکل تو بڑا ہمیں خوش ہوا اور انشاءاللہ ہم اس پہ کرنے جا رہے ہیں ہمارے ایک اپنٹ ہو رہا ہے دس نومبر کو پہ ڈین مارک میں ٹھیک ہے کوئی ستر سے اسی لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے ٹھیک ہے تو ہم پلان کر رہے ہیں کہ وہ وہاں سے یہاں آ جائیں اور یہاں بیسی میں مقامی جو آئیٹی کمپنیز ہیں یہ انویسٹرز ہیں تو اس کے لئے آپ کو بھی ہم زہمت دیں گے کیونکہ آپ بھی سارا دن لوگوں کو جوڑتے ہیں اور اس میں خوش رہتے ہیں تو وہ اچھنا ضرور کریں گے بہت اچھا ملک صاحب آپ نے اپنی پوری زندگی کی جدوجود بھی بتائی سوشل ورک کا بھی بتایا لٹریری ورک کا بھی بتایا پروفیشنل جو آپ کام کر رہے ہیں یہ بھی بتایا تو یہ ہمارے نوجوانوں کے لئے بہت سا جو ہے وہ اس میں میسج ہے اس سے پہلے کہ ہم آپ سے کچھ کلام بھی سنیں وہ کہتے ہیں کلامیں شائر بزبانیں شائر اردو اور پنجابی کا ہمارے نوجوانوں کو آپ کچھ میسج دینا چاہیں گے ظاہرے آپ نے دنیا دیکھی ہے اپنی تجربے کی روشنی میں یا یہاں رہنے والے جو پاکستانی ان کو کچھ کہنا چاہیں گے جی جی میں صرف یہاں پہ جو پاکستانی شروع میں آئے تھے میں اکثر لوگوں سے ملا ہوں جو بیس بیس تیس تیس سال سے یہاں موجود ہیں پہلے تو میں ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آپ بھی اس میں شامل ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کروئی آ رکھا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں مقامی وہ پاکستانیوں کے عزت کرتے میں نے دیکھا ہے کہ وہ ظاہر انہی کے ویسے کرتے ہیں جو فیس پہلے انہوں نے دیکھے ہوئے جو انہوں نے سنا ہے وہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے لیکن جب وہ آپ لوگوں سے ان کا واسطہ پڑا تو آپ نے اس موشن جس طرح این آفٹ کیا جس طرح اس میں ویلیو ایڈ کی تو میں شکر گزار ہوں سب پاکستانیوں کا جو یہاں موجود ہیں اور پاکستان کا ایک ایمبیسڈر جو ہے وہ غیر سرکاری طور پر ایمبیسڈر بنے ہوئے جی تو میں پاکستانی نوجوان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی نوجوان اگر کوئی کام کر رہے اور کامیاب ہے تو آپ بھی وہ کر سکتے ہیں آپ کے اندر بھی صلاحیت موجود ہے ابھی ہم بغیر کسی تربیت کے اور جس طرح کیا ایوکشن سسٹم ہمارے پاس موجود ہے پاکستان میں سب کو پتا ہے اس کے باوجود ہم دنیا میں چوتھے نمبر پر فری لانسنگ میں گنے جا رہے ہیں جی تو یہ وہ ٹیلنٹ ہے جو پاکستانی یوث میں موجود ہے اور لکیلی ہم دنیا کی ایک بڑی یوث جو ہے نا وہ اورینٹڈ سوسائٹی ہیں ہمارے پاس نوجوانوں کے تدار سکسٹی ٹو پرسین ہے جو تیس سال سے کم ہے تو یہ ان کو سکیل فل بنا کے ہم دنیا بھر میں اپنی سکیل بیج کے پاکستان میں ذریعہ وعدہ لا سکتے ہیں اور لا رہے ہیں ابھی جتنا ریوینیو پاکستان میں آ رہے ہیں تو وہ ڈالر ہی ہماری اکانومی کو سٹیبل کر سکتا ہے جو ہم باہر سے کم آگل آ رہے ہیں تو ان میں بڑی تعداد جو ہے وہ فری لانسرز کی ہے جو ٹیک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو میں انہیں ادھر خاص کروں گا نوجوانوں کو پاکستانی نوجوانوں کو خاص طور پر کہ آپ کوئی نہ کوئی سکیل سکھیں آپ چھے مینے لگا کے چار مینے لگا کے ویڈیو ڈیٹنگ کوئی کینوار پر ڈیزائننگ گرافک ڈیزائننگ آپ کچھ بھی سکھیں لیکن اس کو آن لائن اپنی سکیل کو آپ بیچنے کے لیے مہارت حاصل کریں اور ابھی آپ وہاں بیٹھ کے امریکہ کسی کمپنی کو اپنی سر سے دے سکتے ہیں یوکے میں دے سکتے ہیں یہاں دے سکتے ہیں سویڈر میں اب سرد دیں اس طرح سے نہیں ہے ابھی اخوت نے شروع کیا پاکستان میں جو آئی ٹی کی نوجوانوں کو تربیت دینے کا اس سے ان کو سرٹیفکیشن بھی ہو جائے گی یہ بہت اچھا جی جب گاٹر عمجر صاحب یہاں تشریف لائے تھے پچھلے مینے دن نے بتایا اچھا یہ اب جناب ہم چلتے ہیں آپ کے جو کلام سے بہت سے لوگ جو مستفید ہونا چاہیں گے وہ کہتے ہیں کلام شاعر بازبان شاعر تو دو کتابیں آپ کیا چکی ہیں مستقبل میں بھی ظاہرے آپ مزید لکھیں گے تو کچھ ایسے اشار جو آپ کو خود پسند ہیں یا جو پبلک نے بہت پسند کی ہیں تو آپ کارین کی نظر کیجئے گا جی میں ضرور جی بہت شکریہ میری ان دو کتابوں میں جی ایک کتاب ایسی ہے جس کا ترجمہ ابھی گرمکی میں بھی چپ چکی انڈیا سے وہ اس کا اللہ تھا ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سکریپٹ میں کر دی اور ابھی ایک دوست نے انگلش فانڈیشن اسلام آباد میں خورم صدیقی صاحب انہیں انگلش میں بھی ترجمہ کر دی اس کے ویسے میرا پیغام ان یورپین ملکوں میں ریپوائن ہیں ضرور ہو گئے پہنچے گا صحیح ہے تو میں اپنی طرح شائروں کو ایک مشورہ بھی دوں کہ میں نے اپنی کتابیں پی ڈی ایف میں رکھی ہوئی ہیں اور چونکہ آپ کو پتا ہے یورپ میں اور امریکہ میں سامان لے کے جانا بڑا مشکل ہے تو میں جس دوست کو بلنا اس کو پی ڈی ایف کتاب دے دیتا ہوں تو آپ بھی اس کے ذریعے اپنا جو کتابیں لوگوں تب پہنچا سکتے ہیں میں ایک اردو غزل پہلے سناتا ہوں جس سے میں یہ تاثر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی بھی زبان بری نہیں لگتی بلکل بہت اچھا ہے ساری زبان انسانوں کو جوڑنے کے لیے ہیں بلکل ہاں جی یہ شاہد کہ رہ گئے عشق و محبت کے فسانے خالی رہ گئے عشق و محبت کے فسانے خالی تیرے جانے سے ہوئے دل کے خزانے خالی تیرے جانے سے دل کے ہوئے خزانے خالی بہت خوب اور تم چلے آؤ تو آباد بھی ہو سکتے ہیں تم چلے آؤ تو آباد بھی ہو سکتے ہیں ایک مدد سے پڑے ہیں جو زمانے خالی بہت خوب ایک مدد سے پڑے ہیں جو زمانے خالی بہت خوب اور ایک شیر کے سانے سب دیکھئے گا آپ کی نظر کہ وہ جو تہذیب ہوا کرتی تھی بچوں میں کبھی وہ جو تہذیب ہوا کرتی تھی بچوں میں کبھی گھر تو گھر آج ہوئے اسے گھرانے خالی بہت عالی وہ جو تہذیب ہوا کرتی تھی بچوں میں کبھی گھر تو گھر آج ہوئے اسے گھرانے خالی اور بزمیارہ سے یہ ایک بھید کھلا ہے آزم بزمیارہ سے یہ ایک بھید کھلا ہے آزم کیسے جاتے تھے بھلا میرے نشانے خالی بہت عالی بہت عالی بہت عالی ایک بڑی اس میں بہت اچھا میسیج ہے اور وہ ہمارا مین مسئلہ ہی وہ تربیت ہے میں نے اپنے جو بچوں کی کتابیں لکھی اس میں اسی کو موضوع بنایا جی شکر میں کوئی پنجابی پنجابی میں اس نہ ہو جی تاکہ تھوڑا سراج رہنا اصل پنجابی پیچان ہے تو اڈیاز شاید ایک پنجابی غزل جی چھوٹی بیٹھ دی کہ علم دا نہ ہی کوئی حساب علم دا نہ ہی کوئی حساب ہر بندہ ایک نمی کتاب علم دا نہ ہی کوئی حساب ہر بندہ ایک نمی کتاب پامے لاکھ دلیلان کار کئی سوال نے بینا جواب پامے لاکھ دلیلان کار کئی سوال نے بینا جواب تے کم کسے دے آون دے لی کم کسے دے آون دے لی رکھیے نہ کوئی مخ سواب کیا بات ہے تے ساچ پی کے مرجائی آزم تک کیے نہ کوئی چوٹا خواہ بہت حالا بہت حالا بہت زبردست جی یہ ظاہرہ توڑی شائری جڑی ہے اوہ دیچ ایک پیغام ہے اور جڑے حسب حال تو اسی مطلب موضوعات میں لیندے ہو بہت شکریہ توڑا اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو جناب ملک آزم صاحب سے جو ہونے والی گفتگو ہے وہ یقیناً پسند آئی ہوگی اس کا اظہار اپنی اپنی رائے سے کر سکتے ہیں بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی اور ظاہرہ اگر پسند آئیں گے تو آپ دو صاحب آپ کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں اور ملک صاحب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ آئندہ جب بھی آپ یہاں سویڈن تشریف لائیں گے آپ سے جو ہے وہ اس طرح کی نشیس ہوتی رہے گی اور ہمارے ناظرین آپ کی گفتگو سے مستفید ہوتے رہیں گے آپ کو بہت شکریہ ملک صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ